اچھا اب اس کا ہم فرنٹ پینل کتنا گرائیں گے یہ اس کے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے جو بھائی ہے اس کے تیرے اٹھے ہوئے ہیں تو اس کے لئے ہم نے فرنٹ پینل پونی دو انچی ڈالون کرنا ہے ہمارا فرنٹ پینل پونی دو انچوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہاج سٹیچنگ اینڈ فیبریکس ہاج سٹیچنگ اینڈ فیبریکس میں میں آج آپ لوگ کے لئے نہائی تھی اہم ویڈیو لے کے آئے ہوں یہ ویڈیو ہماری جو نہ کٹنگ کے متعلق ہے جنڈ سوٹ کٹنگ کے متعلق ہے اور آج میں آپ لوگ کو سوٹ کٹنگ کر کے دکھاؤں گا وہ بھی سلم بندے کا سمارٹ بندے کا اور ایسے بندے کا جس کے کندے یوں اٹھے ہوئے ہوں گے اس کے آج جو نہ ہم کٹنگ کریں گے نیایت سبردست طریقے سے تمام فارمولوں کے ساتھ انشاءاللہ بالکل ایکوریٹ ماب کے ساتھ ایکوریٹ باڑی کے حساب سے کٹنگ کریں گے انشاءاللہ ویڈیو اینڈ تک دیکھے آپ لوگ کو بہت فائدہ ہوگا تو چلو ہم اپنی کٹنگ شروع کر دیتے اچھا کٹنگ شروع کرنے سے پہلے یہ ہم ماب دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا ماب ہے چوالیس لمبائی ہے بیس تیرہ ہے چبیس اس تین ہے سڑھے سولہ شروانی تیار ہے چتیس چاتی ہے تئیس لوزنگ ہے چوالیس شلوار تیار ہے اور سڑھے آٹھ انچ پانچ ہے دامنچہ کور ہے اور دو سائٹ جے بے گول بازو ہیں تیرہ انچ تیار موری اس کے آئے گی یعنی سڑھے چھے اور کٹ بے انچ اورس ہے اچھا سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب بھی کٹنگ کرنی ہو تو کٹنگ کے لیے آپ کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جو نماب غور سے دیکھو ماب میں کوئی انیس بیس فرق نہ آئے یہ چیز آپ نے غور سے دیکھنی ہے تو چلو کٹنگ شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک لکیر ڈرا کرنی ہے میں آپ کو تقریبا ہر ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں پہ ایک لکیر ڈرا کرنی ہے یہ لکیر ہماری ڈرا ہو گئی اب اس لکیر سے ہم جو نماب رکھیں گے ہماری جو نماب لمبائی چوالیس تیار ہے اور دامن چکو رہے ہیں تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے چبیس انچ چیالیس انچ پہ ایک نشان لگا دینا یہ چیالیس انچ کا نشان ہے اور یہاں سے میں نے ایک سیدھی لکیر ڈرا کی ہے کیونکہ یہ ہمارا دامن جو یہ چکو رہے تو ہماری جو نے یہاں سے دامن سیدھی کٹے گی یہ تو ہماری ہو گئی لمبائی تیار اب اس کے بعد ہم نے کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کس طرح کرنی ہے یہ جو بھئی ہے اس کا تیرہ ہے بیس انچ تو بیس کا ہم نے ہاف رکھنا ہے کتنا رکھنا ہے ہاف اور ہاف میں بھی ہم نے دو سود کم رکھ دینا یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے ہاف میں آپ نے دو سود کمی رکھنا ہے اور یہاں سے ایک نشان ڈرا کر دیں گے یہ بھی پونے دس پہ ہمارا آ رہا ہے آپ یہ دے سکتے ہو تو اس کے بعد یہ تو ہماری یہاں سے ہو گئے اب ہم نے کیا کرنے ہالے کی نشان لگانے ہمارا حال آیا جو ہے وہ پندرہ کٹ بینے سڑے سولہ تیار آئے گا تو اس کے لئے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں سوا دو آپ لے سکتے ہو دو انچ بھی لے سکتے ہو اور ڈاؤن کو آپ نے آدھ انچ بڑھانا ہے اگر آپ سوا دو لوگ ہیں تو ادھر آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ نے پونی تین انچ لینا ہے یہاں پہ آپ نے ڈاؤن انگ آدھ انچ زیادہ دینی اچھا اب اس کا ہم فرنٹ پینل کتنا گرائیں گے یہ اس کے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے جو بھائی ہے اس کے تیرے اٹھے ہوئے ہیں تو اس کے لئے ہم نے فرنٹ پینل پونی دو انچ ہی ڈاؤن کرنا ہے ہمارا فرنٹ پینل پونی دو انچ ہوگا اچھا اب ہم ہماری باری آتی ہے ہرمول کی ہرمول کئی لوگ تیرے کی حساب سے لیتے ہیں کوئی جو نہ چیسٹ کی حساب سے لیتے ہیں لیکن ہم یہاں کیا کر دیتے ہیں ہم چیسٹ کی حساب سے ہی لیں گے چھوٹ چھت چھتی سے ہماری چاہتی ہے تو ہمارا نو کیا بنتا ہے نو ہرمول کا نشان بنتا ہے تو ہم یہاں پہ نو انچ کا نشان لگا دیں گے یہ تو ہماری یہ ہو گئی اب دوسری بات یہ جو بندہ اس کا چیسٹ ہو کمزور بندہ اتنا ہیوی نہیں ہے لیکن اس کا ہم جو نہ سڑے آٹھ انچ پہ تختی کا نشان لگا دیتے ہیں اور لوزنگ ہے ہماری تریس تو ہم یہاں پہ کتنا رکھ دیں گے تریس میں ایک ایٹ کر دیں گے دباؤ کیلئے تو ہمارا چوبیس بن جائے گا چوبیس کاف ہمارا آتا ہے بارہ انچ یہ ہمارا بارہ انچ پہ نشان آ گیا اچھا یہ نشان ہی تو ہماری کمپلیٹ ہو گئے اب ہم نشانوں کو ملائیں گے ملائیں گے کیسے سکیل کے مدد سے یہاں سے آپ نے یہ نشان ملا دیا اور یہاں سے یہ ملا دیا یہ ہمارے دو نشان ہو گئے ابارہ آرمول کے لئے ہم یہ فرنچ کرو پٹی استعمال کریں گے اس پہ ہم نشان لگائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں سے اس نشان کو رکھ دینا ہے بلکل یہاں پہ جو آپ نے نشان لگایا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس لکیر کے ساتھ رکھنا ہے تاکہ آپ کی گلائی زبردست پروفیشنل طریقے سے آئیے آپ دیکھ سکتے ہو اس فرنچ کرو پٹی کا یہی فائدہ ہے آپ یہ دیکھ لو کتنا مزیدار جونا ہمارا نشان لگا اب ہم اسے کار دیتے ہیں فرنٹ پینل سائیڈ اچھا ایک اور بات آپ جونا یہ جو ہمارا حالہ ہے اس کا بھی آپ نشان اس سے لگا سکتے ہو یہ آپ دیکھ رہے ہو بلکل اسی طریقے پہ آپ یہ دیکھ لو یہ فرنچ کرو پٹی کے مدد سے آپ اس کو نشان لگا سکتے ہو اب ہم کر دیتے ہیں فرنٹ سائیڈ کے ہماری کٹنگ یہ ہماری فرنٹ سائیڈ بلکل یہ نشانوں کے اوپر آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہ اب دیکھ لو ہمارا حالے کا چانٹی زبردست طریقے سے ہم نے حالہ کٹ دیا اب اس کے بعد ہم یہ نشان کٹ دیتے ہیں جہاں سے ہم اس کو گلائی دے دیتے ہیں یہ ہمارا ہرمول اور فرنٹ پینل کٹ گیا اب اس کے بعد ہم نے بیک سیڈ کا نشان لگانا ہے بیک سیڈ کا نشان آپ ڈیڈ انچ کے حساب سے لگا لو یہ ڈیڈ انچ کا نشان ہمارا آگیا اب ہم اس نشان کو سیدھا کر دیتے ہیں یہ ہم بیک سیڈ کے اب کٹنگ کر رہے ہیں بیک سیڈ کو ہم کٹ دیں گے یہ اسی نشان کے اوپر جو ہم نے لگا دیا یہ ہمارا بیک سیڈ بھی کٹ گیا اچھا ہے اب یہ تو ہو گئی ہماری بیک سیڈ کی کٹنگ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بیک سیڈ کا نشان لگانا ہے کی بیک سیڈ کو ہم نے کٹنا کٹنا ہے اب اس کو ہم نے یہاں سے آدھ انچ نکال دینے اور یہاں سے تقریباً ہمارا سڑے دس نشان آ رہے ہیں کس انچ کو تو یہ ہمارا یہی سے ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم چاک کے نشان لگائیں گے چاک یہ جو بھئی ہے اس کی چبیس ہستین ہے تو اس کے حساب سے آپ نے یہاں پر پانچ انچ کا نشان لگانا ہے اور یہاں سے سات انچ کا نشان لگانا ہے جیب کے لئے اور اس کے بعد اپنی سڑی چار انچ کا نشان اور ایک لگانے اور یہاں سے اپنی تریس انچ تیار آئی چوبیس پہ اور دامن ہمارا سڑی چوبیس تیار ہے تو یہ ہمارا سڑی پچیس آگیا ایک نشان یہ ہو گیا اور ایک نشان یہ ہو گیا اس نشانوں کو اگر آپ ملانا چاہو تو آپ سکیل کے مدد سے ملالو اچھا استین نکالنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے جس سے جو نہ آپ بہت آسانی سے نکال سکتے ہو وہ سوری چاک نکالنے کا اس کا اپنی اس نشان سے یہ جو یہاں پہ نشان آپ کا لگائی یہاں سے آپ نے چبیس سنچ کے حساب سے رکھنا ہے یہ ہمارا چوبیس آرہ ہے یہ زیادہ چاک نیچے نہیں پہنتا تو اس کو اپنی چوبیس سنچ پہ ہی رکھ دیا آپ نے بھی سیم اسی طریقے پہ کرنا ہے اب ہم ان کی کٹنگ کر دیتے ہیں کٹنگ کیسے کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں سے آپ نے توڑا سے اندر کی طرف شیپ دینے اور یہاں سے آپ نے اس کو یہاں پہ ملانا ہے یہاں پہ ملا کے یہاں سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہ ہو گئے اب یہاں سے ہم سائیڈوں کو کٹ دیتے ہیں کمیس کی آپ نے اس نشانوں سے اندر کٹنگ کرنی ہے کیونکہ اگر اس نشانوں پہ کرو گئے تو آپ کا جو نہ لوزنگ بڑھے گا یہاں سے آپ نے اس کو کٹ لگا دینا ہے یہ ہمارے کٹ ہو گئے اور نیچے سے ہم نے دامن کٹ دینا ہے یہ ہمارا دامن کٹ گیا یہاں سے آپ ایک کٹ لگا دو یہ ہماری ہو گئی کمیز کی کٹنگ اب کمیز کی کٹنگ سے آپ نے پہلے یہ ارمول ماپ لینا یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا سڈے نو آ رہا ہے سڈے نو آ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹک نکالنا ہے ٹک نکالنا ہے ٹک کس طرح نکالنا ہے ٹک آپ نے کس طرح نکالنا ہے اب یہ جو بندہ تھا یہ والا ہمارا اس کے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے کندے اٹھے ہوئے ہیں تو اس کے آپ نے ٹک کتنی نکالنی ہے سوہ انچ سوہ انچ آپ نے ٹک نکال دی اور اوپر سے یہ جو نہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہو پونی تین ہمارا آرہا ہے پونی تین میں ہم آدھا انچ دباؤ کا ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارا سوہ تین تیرے کا جو بیک سیڈ ہے وہ ہمارا سوہ تین آئے گا تو یہ ہمارا تیرہ ہے پہلے ہم تیرے کی کٹنگ کرتے ہیں بعد میں جو ہم اس تین کی کٹنگ کریں گے کہ اس تین ہم نے کس طرح کٹنا ہے تو یہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا یہ ہمارا سوہ انچ کا ٹک ہو گیا اور پونی تین ہمارا یہ آیا تو یہاں سے ہم پونی تین اور آدھا انچ ہمارا دباؤ کا آ جائے گا سوہ تین ہو گیا ایک سوہ تین کا نشان یہاں پہ لگا لو اور یہاں پہ آپ ایسا کر دینا کہ اس کی جو نص سڑی تین رکھ دینا وہ اس وجہ سی کیونکہ یہ بندے کے کندے اٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو تقریباً دو سودھ بڑھا دینا ہے یہ ہمارا ہو گیا اور یہاں سے ہم نے ٹک سوہ انچ کا نکال دینا ہے تو یہ ہمارا تقریباً پونی پانچ انچ آ رہا ہے یہاں سے آپ نے نشان لگا دینا ہے یہ فرنٹ سیڈ ہم نے دو انچ کاٹ آتا تو یہاں سے ہم تین انچ پہ نشان لگا دیں گے یہ ہمارا یہ ہو گیا اور یہ فرنٹ سیٹ جو انہیں فرنٹ پینل ہمارا آ رہا ہے تقریباً پونے آٹھ انچ تو ہم کیا کریں گے پونے آٹھ انچ پر یہاں پہ نشان لگا دیں گے یہ دیکھ لو یہ ہمارے نشان کمپلیٹ ہو گئے یہ ہمارے تیرے کے نشان کمپلیٹ ہو گئے تیرہ آپ نے اسی طریقے پہ کاٹنا ہے میں نے آپ کو بتایا اس وجہ سے کیونکہ اب میں آپ کو ایک اور فرمولہ بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ ارمول کمیستین میں ارمول کس طرح کاٹ سکتے ہیں نہایت آسان فرمولہ بتانے والا ہوں زبردست طریقہ انشاء اللہ آپ لوگ غور سے دیکھو آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اچھا فرنچ کرو پٹی سے آپ یہاں پہ بھی شیپ دے سکتے ہو جس طرح میں نے دے دیا اب ارمول ہم نے کیسے نکالنا یہاں پہ آپ دیکھ لو یہ ہمارا آگیا پونے دس انچ پونے دس انچ یہ آگیا اور سڑی تین انچ ہمارا یہ آگیا پونے دس اور پونے دس پونے دس اور پونے دس ہوا سڑی انیس انچ اور ڈائی انچ ہمارا یہ بچے گا آدھ انچ ہمارا یہاں دباؤ جائے گا آدھ انچ ہمارا یہاں جائے گا تو بیچ میں ہمارا تیرہ بچ جائے گا ڈائی انچ کا وہ ڈائی انچ ہم وہ پونے بیس وہ سڑی انیس میں ہم پلس کر دیں گے تو یہ ہمارا بائیس انچ آئے گا اس تین اب ہم نے بائیس انچ کی حساب سے اس کی کٹنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے ہم یہ تیرے کی کٹنگ کر لیں تیرہ بلکل ہمارا ایکوریٹ کٹ چکا ہے بلکل زبردست طریقے پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا تیرے کی کٹنگ ہو گئی اب ہم کٹنگ کریں گے اسٹین کی اسٹین آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ ہم نے کتنا رکھنا ہے 22 انچ اب 22 انچ ہم نے کہاں سے رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بتانے کی ضرورتی نہیں کٹنگ میں سمجھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لو ہم نے یہاں سے ایک نشان لگا دیا نشان لگانے کے بعد یہاں سے ہم نے تقریباً 4 انچ پہ نشان لگانا ہے کیونکہ یہ بندہ کمزور ہے یہاں پہ ہم نے توڑی زیادہ چانٹی لینی ہے تو یہ ہمارا کتنا ہو گیا 4 انچ پہ نشان آ گیا اب یہاں سے ہم نے 22 انچ پہ نشان لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا 22 انچ پہ یہ نشان آیا اور یہاں سے 10 انچ پہ آ گیا اس کے بعد ہم نے پانچ انچ کا نشان یہاں پہ لگانا ہے یہ نشان کس وجہ سے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اب ہماری جو لاستین کی لمبہ یہ وہ ہے 26 تو یہاں سے ہم 27 انچ پہ نشان لگائیں گے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ ہمارے گول بازو ہیں اور اس کی موری جو ہمارا سوٹ ہے اس کی جو نا 13 انچ تیار ہے یعنی ساڑے چھے تیار ہے تو ہم نے آدھا انچ میں دباؤ لینا ہے اس کو ہم نے یہاں سے ملا دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے یہاں سے ملا دیا اور یہاں سے ہم اس کو آپ کے پاس سکیل ہو تو آپ سکیل کی مدد سے کر سکتے ہو انچی ٹیپ کی مدد سے کرنا چاہتے ہو تو انچی ٹیپ کی مدد سے اس طرح نشان لگاؤ کیونکہ ہم اس کی شانٹی کریں گے اچھا اب ہم نے یہ جو نا یہ ہاف کا نشان ہم نے لگا دیا یہ دیکھ رہے ہو یہ ہمارا یہاں پہ کتنا آ رہا ہے دس انچ تو یہاں سے ہم نے ہاف کا نشان یہ لگا دیا یہ یہ ہمارا بیک سیٹ ڈاؤن ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ اس طرح آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہاں تک لانا ہے سیدھا اور پھر یہاں سے آپ نے اس کو شیپ دینا ہے یہ ہمارا یہاں سے شیپ ہو گیا دس انچ پہ پانچ انچ پہ اب اس کے بعد ہم یہ اس تین کار دیتے ہیں پھر میں سمجھا دیتا ہوں اس کو ہم نے یہاں سے شیپ دینا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو ہم نے تھوڑا شیپ دینا ہے زیادہ لوز نہیں چوڑنا اس کو تو یہ ہمارا یہاں سے کٹنگ ہو گیا اور یہاں سے ہم اس کو تک لگا دیں گے اب ہم فرنٹ سائیڈ کے طرف آتے ہیں کہ ہم نے فرنٹ سائیڈ کیسے گرانا ہے یہاں سے ہم نے دس انچ پہ کا آف نکال دیا پانچ انچ اب یہاں سے ہم اس کا آف نکالیں گے یہاں سے ہمارا آف آگیا ڈائی انچ کا کتنا آگیا ڈائی انچ کا یہاں سے ہماری فرنٹ سائیڈ کٹے گی وہ کس طرح کٹے گی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ استین کو یوں کھول دو یہ استین ہمارا یوں کھل گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کٹنگ شروع کرنی یہ ہمارا فرنٹ سائیڈ نہائیت زبردست طریقہ بتانے والا انشاءاللہ آپ لوگ اینڈ تک دیکھیں بہت فیدہ ہوگا آپ کو یہاں سے آپ نے اس کی گولائی دے دینی ہے ڈیپ آپ نے یہاں سے رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر توڑا آپ اور ڈیپ کرنا چاہو توڑا اور آپ کو کہ ہمارا فرنٹ سافہ ہے تو آپ نے اس کی اور بھی کٹنگ کر دینی ہے اسی طریقے پہ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ دیکھ لو یہاں سے ہماری شیپ جو یہ سٹریٹ آنی چاہیے یہ ہماری بیک سائیڈ کی کٹنگ ہو گئی اور فرنٹ سائیڈ کی ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بیک سائیڈ کی بھی توڑی چانٹی کرنی ہے وہ کس طرح کیونکہ یہ بندہ میں نے آپ کو آلیڈی بتایا کہ یہ سلم اور سمارٹ ہے تو اس کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نشانوں کے مدد سے کرنا چاہو تو نشانوں کے مدد سے کرلو یہ پانچ انچ کا نشان ہمارا آگیا اب ہم جو پانچ انچ کا نشان ہمارا آیا ہے یہاں سے آپ نے اس کی بیک سائیڈ کو جوں اڑا دینا ہے یہ یہ ہمارا بیک سائیڈ کٹ گئے اب آپ جو نہ اسٹین کا شیپ دیکھ لو یہ اسٹین کا شیپ ہمارا کس طریقے پہ آیا ہے یہ آپ دیکھ رو زبردست طریقے پہ ہمارا اسٹین کا شیپ آیا ہے اس کو آپ توڑا اور کٹنا چاہو تاکہ بیک سائیڈ اور بھی صاف آئے تو اس کو آپ نے یہاں سے اور کٹ دینا ہے یہ اچھا یہ ہمارے کٹنگ ہو گئے اور یہ بیک سائیڈ جو یہ آپ نے تقریباً دو تین سوٹ نیچے رکنا ہے کیونکہ یہ ہمارا آڑے میں آتا ہے یہ تھوڑا کم ہوگا تو ہی بعد میں فکس آئے گا ورنہ اگر یہ لیول ہوگا تو یہ بعد میں بڑھ جائے گا اچھا میں تیرہ چیک کروا دوں آپ کو اب کیونکہ باقی تو ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی یہاں سے آپ نے آدھینچ کے حساب سے رکھ دینا ہے اور اس کو آپ نے یوں فولڈ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بالکل ہمارا زبردست طریقے سے تیرہ بیٹھا ہوا ہے زبردست طریقے سے تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل پہ نہیں ہو تو چینل سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولو تاکہ ہمارے نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ لے سکو تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو میں یہ پیغام دوبارہ دوں گا کہ اپنا خیال رکھے گے اپنی بچوں کا اپنی گھر والوں کا